ایک تو ہمیں خوشیار رہنے کی ضرورت ہے دوسرا یہ ہے کہ ان ملہوں کی جن کو ملہ ایک بہت بڑا لقب ہوتا تھا کسی زمانے میں یعنی ملہ جو ہے نا وہ عظمت کا ایک پیکر ہوتا تھا جتے پڑے ہمارے سلف میں ملہ کے نام تو ہے ملہ علی قاری ملہ تفتزانی ملہ فلان بڑے عظیم لقب ہوتا تھا اس کو انہوں نے بدنام کیا اور بدنام کر کے ملہ کا مطلب یہ دماغوں کے میں بٹھا دیا کہ یہ وہ شخص ہے جسے کچھ نہیں آتا سوائے اذان دینے اگر اذان دینا بھی آتا ہو تو یاد رکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں سب سے زیادہ اونچی گردنیں اذان دینے والوں کی ہوں گی لیکن اس ملہ کے لفظ کو بدنام کر دیا اور بدنام کر کے یہ ایسا بدنام ہو گیا کہ جو واقعی ملہ ہے وہ بھی اپنے ساتھ ملہ لکھنے کو سری شرماتا ہے کوئی مجھے ملہ تقریقی نہیں کہتا مانونا کہتا ہے مگر مجھے اگر ملہ کہے تو میں تو اس کو اپنے لئے سر کا تاج سمجھوں لیکن ملہ کے لفظ کو بدنام کر دیا بدنام نے کر دیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اور کچھ کچھ نہیں آتا تو بہرحال بدنام ایسا کر دیا اور اقبال نے کہا تھا افغانستان کے بارے میں کہ انگریز کی زبان سے کہا تھا کہ انگریز یہ کہتا ہے کہ افغانیوں کی غیرت نیکہ ہے یہ علاج ملہ کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو افغانیے جو کھڑے ہوئے ہیں ہمارے مقابلے کے اوپر تو ان کی غیرت کا علاج ایک ہی ہے کہ ملہ ختم کر دو اس اس افغانستان سے جب تک یہ ملہ بیٹھا ہے ہماری ساتھ اسے کامیاب نہیں ہو سکتی تو یہ آج ہمارے پاکستان کا بھی یہ حال ہے یہاں جو غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ملہ کو ان کے کوئی حدہ من سے نکال دو اور اس کو نکالنے کے لیے جو حربہ چاہو آزمال ہو مار نہ ہو تو مار دو ختم کر دو اور اگر ان کو بدرام کرنا ہو تو بدرام کر دو ان کو ایسا رسوہ کر دو کہ یہ کہیں مو دکھانے کے قابل نہ رہے ہیں موسیقی